ہوگا تیرا نقصان بڑا مشکل ہے حضرات میں ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن بیرونی شاعر اسی وقت آپ کے حوالے کروں گا کیونکہ کچھ جانے پہچانے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو لشکر کی سپہ سالاری سمالے ہوئے ہیں اور اگر لشکر کی سپہ سالاری ان کے ہاتھ میں ہے آئیے وہ مصر پردوں کے جس سے آپ کی جوانی پلٹائے جیسے زلائخہ کی جوانی پلٹائی تھی حبیب مظاہر کی جوانی پلٹی تھی آئیے مولا ابباس کی بارگاہ ہے میں پروفیسر عین الحسن صاحب کے مصرے پڑھتا ہوں آئیے کرولا لے کر جاتا ہوں آپ کے خون کی حرارت بھی سمجھ میں آ جائے آئیے مصرے پڑھ دیتا ہوں پروفیسر عین الحسن کے پروفیسر عین الحسن نے مصرے کا سرزمین دہلی سے حاضر کر دیتا ہوں کہ ایک ساتھ چل رہے تھے بہتر ملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے تھے بہتر ملا کے ہاتھ فوجہ یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ بہت بڑا مشرا بہت بڑا شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں لکناؤں کیسے سنتا ہے یہ مجھے پتا ہے آج میں بحیثیت شاعر نہیں بحیثیت ناظیم آپ کے سامنے ہوں آئیے پروفیسر صاحب کا ان کی عمر کا بہت بڑا شیر پڑھتا ہوں کہ ایک ساتھ چل رہے تھے کاشیب ویدیابی صاحب کو آپ کیوں سننا ہے ذرا بیدار ہو کے سنیے کہ ایک ساتھ چل رہے تھے بہتر ملا کے ہاتھ فوجہ یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشک آہا یہ لکناؤں کا مجمع ہے مصرے ایسے ہی پڑھوں گا اس لیے کہ مصروں میں بڑی انگلائی ہے بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشک بتیس اور خلق ہوئے بہتر ملا کے ہاتھ یہ میرا مجمع ہے میرے سامنے پیچھے والے ایسا لگتا ہے جناب مریم کی سنت لے کے سو گئے ہیں آئیے پھر ایک شیر پر دیتا ہوں آپ کی عقیدے کا ایک ساتھ چل رہے تھے بہتر ملا کے ہاتھ پوجہ یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ پوجہ یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشک بتیس اور خلق ہوئے باوفا کے ہاتھ ارے غیبت پہ مومنوں کا یقین اور بڑھ گیا پردہ اٹھا کے نکلے ہیں جب سے خدا کے ہاتھ آئیے سرزمین آئیہدیہ کی نمائندگی کرتا ہوا ایک شاعر بہترین تخلیل بہترین لہجہ شاعری سنیے گا لہجہ سنیے گا میں میری مراد ہیں جناب محترم کاشیف ایوہ دیابی صاحب بلند ترین نعرہ سلوہ سے استقبال فرمائے آپ کے سامنے جناب محترم کاشیف ایوہ دیابی بہواز بلند نعرہ سلوہ خاضرین محفل یقیناً آپ بھی بلکل تھک گئے ہیں اور میں بھی بیٹھے بیٹھے تھک چکا ہوں پوری رات میں مگر ایک چیز کی کمی تھی سب کی مدھا ہو چکی ہے جناب ابو طالب کی اس طرح سے مدھا نہیں ہوئی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے ہر محفل میں موسیٰ نے دین اسلام تھوڑا تھوڑا نوجوان سیدھے ہو جائیں بہت وقت نہیں لوں گا بہت زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں انہی چار مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ بیٹے بیٹے ایمان پہ دینے لگے اس کے فتوہ بطور خاص چاروں مصرے لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں باپ دادا کو مسلمان بنایا جس نے آپ تھک گئے ہیں نوجوان سب سر ہلا رہے ہیں کہ ہاتھ تھک گئے ہیں بہت آرام سے سنیے گا کہ بیٹے ایمان پہ دینے لگے اس کے فتوہ باپ دادا کو مسلمان بنایا جس نے تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا آیت پال کے قرآن بنایا جس نے تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا آیت پال کے قرآن بنایا جس نے آیت پال کے قرآن بنایا جس نے یقیناً میں جان رہا ہوں غلط وقت پر آیا ہوں آپ کے سامنے تمام حکم تمام فرمائشیں ایک طرف یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں صرف دو شیر سنانے کے لئے آپ کی ذہمت تمام کہ تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے سنیے گا بطور خاص کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سنہ آئی ہے لکھنو میں میں مطلع پڑھ رہا ہوں جرار بھائی بطور خاص جرار بھائی بھی چلے گئے کہ لکھنو میں مطلع پڑھ رہا ہوں امام حسین کی جنگ پس بنظر رکھیے گا مسائب سے فضل سنیے کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سنہ آئی ہے یاد اکبر کے کلیجے کی سنہ آئی ہے تیخ شبیر کی مختل میں جو جھنجلائی ہے یاد اکبر کے کلیجے کی سنہ آئی ہے اب شیر سنیے گا تمام شیر چھوڑ کے ابھی فخری بھائی نے جناب عبید بیمار کے حوالے سے شیر سنیے گا کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سنہ آئی ہے تیخ شبیر کی مختل میں جو جھنجلائی ہے حسن سجاد کا بھی دھوننا پاؤگے جواب حسن سنیے گا جناب سجاد کا حسن حسن سجاد کا بھی دھوننا پاؤگے جواب ایک ایک فنڈ میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے کہاں ہے لکھنو حسن سجاد کا بھی دھوننا پاؤگے جواب حسن سجاد کا بھی دھوننا پاؤگے جواب حسن سجاد کا بھی دھوننا پاؤگے جواب ایک ایک فنڈ میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے ایک ایک فنڈ میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے یہ آخری شیر میری طرف سے حدیعہ آپ لوگوں کے لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں تو اس مجمع میں رہتا ہوں جہاں مجلسیں دس اور بیس کی تعداد پہ ہوتی ہیں مگر ہم کم ہیں مگر یہ ہمارا اہد ہے اگر آپ کا بھی اہد ہوگا سب لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے گا اس شیر پر سارے شیر چھوڑتے ہوئے کلام کے آخری شیر سنیے گا کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سینہ آئی ہے تیخ شبیر کی مقتل میں جو جنجلائی ہے اس نے سجاد کا بھی ڈھونڈنا پاؤ گے جواب ایک ایک فن میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے کھانا تو دور کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غزہ ساتھ ہو جائے صرف ایک شیر کے لیے کھانا تو دور کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غزہ ہم نے مجلس کے تبرخ کی قسم کھائی ہے کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غزہ کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غزہ کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غزہ ہم نے مجلس کے تبرک کی قسم کھائی ہے ہم نے مجلس کے دیکھے آخر میں یقیناً پیچھے کچھ بچے بیٹھے ہیں پیہانی کے جنہوں نے حکم کیا ہے جنابِ عباس کے حوالے سے ایک شیر پڑھنے کا اس شیر کی تمہید میں میں ایک مطلعہ صرف دو شیر آپ تک پہنچاتا ہوں کہ کھانا میسم بھائی سنیے گا کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غزہ ہم نے مجلس کے تبرک کی قسم کھائی ہے سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا یہ عشقِ عزا ان کا مددگار رہے گا اب یہ دوسرا مطلع سنیے گا اگر حق ہوگا کہ ہمارے آنسو سب کے لئے کیوں نہیں بیتے ہیں سنیے گا جو جو موڈ میں سب سنیں کہ سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا یہ عشقِ عزا ان کا مددگار رہے گا خددار خبیلے کا ہے خددار رہے گا سنیے گا آخر تک خددار خبیلے کا ہے خددار رہے گا خطرہ میرے آسو کا وفادار رہے گا اب جس کے جس کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں انشاءاللہ اس شیر پہ بھی اٹھیں گے کہ خددار خبیلے کا ہے خددار رہے گا خطرہ میرے آسو کا وفادار رہے گا حسنین کی حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل جا آپ سے فرشتوں کا تو سردار رہے گا حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل اے بھئیہ گل پوشی کرو گل باری نہ کرو کہ حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل حسنین کی خدمت میں آخری دو شیر آپ کی ذہمت تمام بلکل نئی بات آپ تک انشاءاللہ ان دو شیر کے ذریعے پہنچا رہا ہوں کہ حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل جا آپ سے فرشتوں کا تُو سردار رہے گا عشقوں کا اگر راستہ نوجوانوں صرف دو شیر کے لیے میرے ساتھ سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا یہ عشقِ ازا ان کا مددگار رہے گا سوچا نہ تھا ہرگز شبِ آشور سے پہلے سنیے گا بطور خاص یہ دو شیر کیا میرے تصور میں ہمارے ذہن انسانی کے تصور میں کیا نہیں تھا شبِ آشور کے پہلے کہ سوچا نہ تھا ہرگز شبِ آشور سے پہلے ہر جیسا بھی جنت میں زمیدار رہے گا سوچا نہ تھا ہرگز شبِ آشور سے پہلے سوچا نہ تھا ہرگز شبِ آشور سے پہلے ہر جیسا بھی جنت میں زمیدار رہے گا بس یہ آخری شیر آپ کی ذہمت تمام غازی عباس کی بارگاہ میں آپ تمام علماء اکرام سے سنا کرتے ہیں خطیبوں سے سنتے ہیں رات بھر میرے ناظم بھائی وہ بھی پڑھ رہے آپ ناظم صاحب سے بھی پوری رات سنتے رہے کہ جنابِ عباس کی فضیلت یہ ہے جنابِ عباس کی فضیلت یہ ہے جواد نقوی صاحب نے پڑھا جنابِ عباس کی فضیلت یہ ہے مگر کوئی فضیلت ایسی نہیں پڑھی جو صرف و صرف جنابِ عباس کے لئے ہو اگر وہ غازی ہیں تو مولا علی بھی غازی ہیں اگر وہ سابر ہیں امامِ حسین بھی سابر ہیں کے لیے بنی ہو سنیے گا میں پیش کر رہا ہوں نوجوانوں کے بیچ میں جو ہاتھ نہیں بھی اٹھا رہے ہیں بے ساختہ دات انشاءاللہ اٹھائیں گے وہ فضیلت سنیے جو صرف وصرف جناب عباس کے لیے بنائی گئی ہے کہ سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا یہ عشق اعضاء ان کا مددگار رہے گا خوددار قبیلے کا ہے خوددار رہے گا قطرہ میرے آسو کا وفادار رہے گا سوچانا ہرگی شبہ آشور سے پہلے خوددار جیسا بھی جنت میں سمیدار رہے گا حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل جاب سے فرشتوں کا تُو سردار رہے گا عباس عباس کی خاطر ہی بنی ہے یہ فضیلت بیدار ہوئیے دوسرا مصرہ سننے کے لیے کہ عباس عباس کی خاطر ہی بنی ہے یہ فضیلت بازو بھی خلم ہو تو علمدار رہے گا